مدھر پردیش کے جبل پور میں عید ملادن نبی کے جلوس کے دوران ہنگامہ ہو گیا جس کے بعد پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا خبر ہے کہ جلوس کے دوران کسی طرح کی گربر نہ ہو اس کے لیے وہاں دھارہ 144 لگائے گئی تھی لیکن کچھ لوگوں نے ہنگامہ شروع کر دیا اور جب پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے پولیس پر بطراب شروع کر دیا جواب میں پولیس نے بھی مورچہ سنبھالا اور بھیڑ پر لاتھی چارج کر دیا بھیڑ کو کھدیڑنے کے لیے آنسو گیس کے گولے بھی داگے گئے پولیس اور بھیڑ کے بیچ کافی دیر تک جھڑپ چلتی رہی حالات بگڑتے دیکھ بڑی تعداد میں پولیس والوں کو وہاں بھیجا گیا جنہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے سبھی اپدرویوں کو وہاں سے ہٹا دیا مدھر پردیش کے جبل پور ہی نہیں یوپی کے کانپور میں بھی اس موقع پر جلوس میں نکلے لوگوں نے خوب ہنگامہ کیا لیکن اس کے باوجود کئی لوگ نہیں مانے اور وہ سڑکوں پر نکل آئے ایدے ملادن نبی کا یہ جلوس جیسے ہی یتیم خانہ چوراہے سے آگے بڑھا پولیس نے اسے بیریکیڈنگ کر روک دیا اس کے بعد جلوس میں شامل لوگوں نے ہنگامہ کرتے ہوئے نارے بازی شروع کر دی مگر پولیس کی مستعدی کے سامنے ان کی ایک نہیں چلی اور سبھی کو وہاں موجود پولیس والوں نے ہٹانا شروع کر دیا حالکہ اس جلوس اور ہنگامے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے اس علاقے میں جیم بھی لگ گیا سو بات کے ایک بات یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے تیسرے مہینے کی بارویں تاریخ کو پیغمبر محمد کا جنم دن منائے جاتا ہے جسے ایدے ملادن نبی کہتے ہیں اور اس بار بھی کرونا کی وجہ سے دھارمک جلوس نکالنے پر یو پی سے ایم پی تک پابندی تھی جس کے باوجود کانپور اور جبلپور میں ایسے لوگوں کی بھیڑ جڑ گئی جنہیں پولیس کی بات تو دور اپنے دھرم گروہوں کی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور یہ لوگ جب جلوس نکالنے پر اڑے تو پولیس نے سختی سے انہیں تتر بتر کر دیا